بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائی اور بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آج کی یہ ویڈیو انتہائی عام ہے اگزیمنیشن پوائنٹ ہمالے سے ہیں آپ اگزیم کی تیاری کیسے کریں گے یہ ساری جتنی بھی باتیں ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ان کے بارے میں بات کریں گے آپ یہ ویڈیو اگر آپ کو پزند آئیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنے کلاس فیلوں کے ساتھ ان کو ضرور بتائیے اس بارے میں تو چلیں اس بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے وقت کی تقسیم سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس کتنا ہے جب آپ سمجھتے ہیں میرے پاس ایک مہینہ رہ گیا ہے دو ماہ رہ گئے ہیں یا تین ماہ رہ گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اور اگزیم کی تیاری شروع کر دیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا میں جس طرح بتاؤں گا انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا تو سب سے پہلی چیز ہے وقت کی تقسیم اگر آپ کے پاس سب سے پہلے جو مارننگ ٹائم ہے صبح کا وقت ہے وہ انتہائی یہاں میں سٹیڈی کے لیے اگر صبح کے وقت آپ تین گھنٹے پڑھتے ہیں پورے دن کے اگر آپ لوگ دس گھنٹے پڑھتے ہیں تو صبح کو جب وقت ہے وہ تقریباً اس کے برابر ہے صبح کے تین گھنٹے اور پورے دن کے باقی دس گھنٹے تو اگزیم کی تیاری کے لیے آپ لوگوں نے وقت کی جو تقسیم ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے آپ نے ایک گھنٹہ پڑا تو ایک گھنٹہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ دس منٹ کی ریسٹ کریں دس منٹ کی ریسٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا کام کریں باہر چلے جائیں یا کوئی ایسی خطرناک کھیلنا شروع کر دیں فوٹبال کھیلنا شروع کر دیں یا کوئی اور ایسی گیم جن میں کافی جو ہے وہ انرجی لگتی ہو تو ایسی گیمز آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے آپ جسٹ آپ کیا کریں کہ آپ ریسٹ کریں اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ایسی جس میں برین کو ریسٹ ہو ایسی گیم جس میں آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں تو ایسی گیمز وغیرہ کھیل سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ آپ آرام کیجئے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیجئے پانچ دس منٹ جو ہے وقفہ رکھنے کے بعد اس کے بعد پھر دوبارہ سے سٹڈی کرنا شروع کر دیجئے تو وقت کی جو تقسیم ہے اس میں آپ لوگ نے پہلے ایک گینٹہ پڑا پھر آپ نے کیا کیا دس منٹ کے ریسٹ کی پھر آپ نے ایک گینٹہ پڑا اور پھر دس منٹ کی ریسٹ کر لی سٹڈی بتاتی ہے کہ جو لرننگ ٹائم ہے وہ لرننگ ٹائم کتنا ہے 29 منٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو اگر آپ نے پہلے سے لرن کیا ہوا ہے آپ نے جسوس کی پریپیریشن کرنی ہے تو آپ ایک گینٹہ آپ لوگ سٹڈی کریں اور دس منٹ کی ریسٹ کریں پھر ایک گینٹہ سٹڈی کریں پھر دس منٹ کی آپ ریسٹ کریں اگر آپ دو دو گینٹہ کرتے ہیں تو پھر پندرہ یا بیس منٹ کی آپ لوگ ریسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیزیں آپ نے بیٹھنا کہا ہے آپ ایسے جگہ پہ بیٹھیں ایسے جگہ کے انتخاب کریں جہاں پہ شور نہ ہو جہاں پہ کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے اگر آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ڈسٹریکشن پیدا ہو جائے گی ڈسٹریکشن پیدا ہونے سے آپ کا وقت زائے ہوگا آپ صحیح طرح پڑھ نہیں سکیں گے اپنا موبائل بند کیجئے اور وہاں پہ رہ دیجئے جہاں پہ آپ اس کو مطلب استعمال نہ کر سکے وہ ٹی وی آپ کے گھر میں ہے وہ بھی بند کر دیجئے اگر آپ اوپر چھت پہ جاو کے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بیسٹ ہے آپ دور درازت تک آپ کی نظر جا سکتی ہے ہم نے یہ ایبزر کیا ہے کہ ایک بچہ جب کلاس میں بیٹھا ہے تو کلاس میں دیوار کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو اس کی نظر کی حد ہے وہ بہت قریب ہوگی اور وہ دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکے گا تو اس سے جو ہے اس کی نظر کمزور بھی ہو سکتی ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ سامنے آپ کو کوئی چیز دور تک کوئی چیز نہیں ہے اور نظر آپ کی دور تک جا رہی ہے تو اس طرح جو آپ کی نظر ہے وہ کمزور نہیں ہوگی اور کوشش کیجئے کہ ڈے لائٹ میں آپ پڑھیں ٹھیک ہے اور رات کے وقت زیادہ نہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ دن کے وقت ہی زیادہ نہ پڑھیں اگر آپ نے رات کے وقت ہو تو اچھی جو ہے لائٹنگ لائٹنگ اچھی ان چاہیے تو وہاں پہ آپ لوگ پڑھیں تاکہ ڈے لائٹ ایسے محسوسوں کے جیسے ڈے لائٹ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فالتو سرگرمیاں جتنی بھی ہیں وہ چھوڑ دینی ہے آپ بھلے گاؤں میں رہتے ہیں تو چارہ لے کے آتے ہیں بینسوں کے لیے اگر آپ درانتی کا استعمال کرتے تو انگلی کٹ سکتی ہے آپ شہروں میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ باہر آپ کو جانا پڑے تو کوشش کیجئے کہ باہر نہ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی مس بھی ہے وہ جائے تو پھر اس سے آپ کا ایکزیم وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو رات بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں رات کو اسپیشلی بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں اور کوشش کریں کہ تھوڑا کھانا کھائیں اور انرجیٹی کو اور بادام اگر آپ لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بادام جو ہے ان کا استعمال کرنا شروع کر دیں اگر آپ نے ایکزیم کے لیے جانا ہے پیپر کے لیے جانا ہے کل آپ کا پیپر ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ صبح جو ہے وہ فرس ٹائم اٹھ جائیں اس کے لیے کیا چیز ہے اس کے لیے آپ آپ الارم لگا لیں رات کو الارم لگائیں اور صبح جو ہے اس الارم کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ جائیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور موبائل بھی کیسے رکھنا ہے اپنے پاس ہی نہیں رکھنا دور کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ نہ کہ الارم بجائے اور آپ نے بند کر دیا اور پھر سو گئے اور دیکھا جی آدھا گھنٹہ رہ گیا ایزیم شروع نہیں میں پیپر شروع نہیں میں آدھا گھنٹہ ہے تو آپ پریشان ہو جائیں آپ نے موبائل جو ہے وہ دور کر کے رکھنا ہے اور وہ سائلنٹ پہ لگا کے سوئیں ٹھیک ہے اور دور کر کے رکھیں اور الارم لگا لیں ٹائم پہ اوپر اٹھ جائیں آپ لوگ پھر رات کو جب آپ لوگ نے سونا ہے تو اس سے پہلے جتنا بھی سمان ہے وہ سارا کا سارا آپ نے وہ ریڈی کر کے سونا ہے کہ آپ کے پاس جو جل پینسلز ہیں وہ ایکسٹرہ ہونی چاہیے آپ کے پاس پین ایکسٹرہ ہونا چاہیے آپ کے پاس مارکرز ہیں آپ کے پاس لائن لگانے کے لئے جو مارکر ہے وہ ہے کے نہیں مطلب جس کو آپ لوگ ملیڈ کے ساتھ یا اس طرح کر کے مارکر کو ایسے کٹ کر لیتے ہیں تو وہ ڈبل بن جاتا ہے تو ڈبل لائن لگانے کے لئے پھر آپ کے پاس انکہ ہے کہ نہیں آپ نے پین کو چیک کر لیجئے پھر آپ کے پاس جو بیمانہ ہے وہ بڑا ہونا چاہیے وہ کیوں ہے بڑا کیوں ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کے پاس آپ کے رموبر رہی ہونا چاہیے یا ایکسراب جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس گڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس کلکلیٹر ہونا چاہیے اضافی جو ہیں مارکرز ہونے چاہیے پھر اس کے پاس آپ کے پاس جو ڈبل مارکرز ہونے چاہیے پھر آپ ہائی لائٹر کو یوز کر سکتے ہیں ہائی لائٹر نیلے رنگ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہ جب آپ لائن لگاتے ہیں تو وہ ہائی لائٹر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی لفظ جو لکھا جائے تو ہائی لائٹر کے نیچے نہیں آتا ٹھیک ہے تو آپ بلو انک کو یوز کر سکتے ہیں بلو ہائی لائٹر کو پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو رول نمبر سلپ ہے اس کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کو بھی رات کو چیک کر کے سوئے پھر آپ کے پاس جے میں پیسے ہوں وہ بھی پیسے رکھ کے سوئے پھر اس کے بعد آپ کے پاس بائیک جو ہے وہ جو وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے اور کوشش کیجئے کہ ایک گھنٹہ پہلے گھر سے نکلے ٹھیک ہے اس میں یہ کوئی بھی اگر راستے میں کوئی پرابلم ہو جائے تو یہ بندہ جو ہے وہ ایک گھنٹہ اگر وقت سے پہلے نکلا ہوا ہے تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا پھر جب آپ سکول میں پہنچ جائیں کالج میں پہنچ جائیں جہاں پہ پہنچیں جہاں پہ آپ کا ایکزیم ہے تو وہاں پہ جب سیڑھیاں آپ لوگوں نے چڑھنی ہیں تو سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ پڑے ٹھیک ہے اللہ اکبر پڑے تو آپ کا جو دایاں پاؤں ہے یہ پہلے آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پہ جب ایکزیمنیشن حال میں جائیں ٹھیک ہے اس روم میں جائیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ کلاک لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا اگر نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو پھر تو آپ کو پریشانی نہیں ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رول نمبر کون سی جگہ پہ آپ نے جگہ کو چیک کر لینا ہے جگہ کو چیک کر لینے کے بعد پھر جگہ جو آپ کی جگہ ہے وہاں پہ دیکھیں اردگرد دیکھیں کہ کسی جگہ کو کسی نے کوئی کاغستوں نہیں پھینکا ہوا کوئی جو کرسی ہیں ان کے نیچے کوئی کاغستیں نہیں لگا ہوا یا کرسی کے اوپر کچھ لکھا تو نہیں ہوا یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے چیک کرنی ہے پھر آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیک کرنے کے بعد آپ لوگ باہر چلے جانا ہے جب باہر سے آپ آئیں گے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب باقی بچے بیٹھ گئے ہوں گے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میرے پاس جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں ان کے ساتھ زیادہ واقفیت شو کرنے کی کوشش اور ایفیشنسی نہیں دکھانا یہ واقفیت شو نہیں کرنی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف آپ نے یہ نہیں ہے کہ پہلے آگے بیٹھ گئے نہیں آپ نے صرف اور صرف جب آپ کا ایکزیم شروع ہونے والا ہے آپ دیکھیں ایک دو منٹ رہیں گے پھر آپ نے آگے بیٹھنا ہے وہاں پہ یا پانچ منٹ پہلے آگے بیٹھ جائیں اگر زیادہ وقت آپ وہاں پہ بیٹھیں گے تو وہ پتہ کیا ہوگا کہ ساتھ والے آپ سے واقفیت کر لیں گے جب ساتھ والے واقفیت کر لیں گے پھر وہ بات میں آپ کو تنگ کریں گے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ آپ پورے وقت پہ پہنچیں کسی سے بات نہیں کرنی اپنا کام سے کام رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ واقفیت کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو تنگ کریں گے پھر آپ دیکھ لیں ایک نظر سے سرسیری نگر کہ یہ بچہ کیسا ہے یہ بچہ کیسا ہے یہ بچہ کیسا ہے پیچھے والا کیسے ہیں کیا یہ مجھے اگزیم میں تنگ تو نہیں کرتے یا یہ زیادہ نالائک تو نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں فیس is the index of mind کہ چہرہ مہرہ اس کو دیکھتے پتا چل جاتا ہے بندے کا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس کیا پیمیلٹی ہے تو جب آپ بیٹھ جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اپنا چیزیں پھر دوبارہ سے ایک دفعہ چیک کر لیں ٹھیک ہے ہیں یا پوری ہیں کے نہیں پھر اگر نہیں ہے تو کسی سے وہ دیکھ لیں کہ مستعار لے لیں اظہار پہ لے لیں تھوڑے دیر کے لیے لے دیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ بیٹھ جائیں گے پھر آپ نے جو answer sheet وہ دینا شروع ہو جائیں گے تو وہ answer sheet آپ نے لے نہیں جو ہی answer sheet آپ کے پاس آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے فر ایکزیمپل یہ ایم پیج ہے تو آپ نے answer sheet کو ایسے fold کر لینا ہے ٹھیک ہے ادھر سے fold کر لیں اور پھر آپ نے دوسری طرف سے جو ہے یہ ایسے fold کر لینا ہے یہ ایسے fold کر لینا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جب marker کے ساتھ اس کو یا highlighter کے ساتھ جب اس کو line آپ نے لگانی ہے تو پیمانہ آپ کے پاس بڑا ہونا چاہیے یہ نہیں ہے پہلے یہ پیمانہ آپ نے یہاں پر رکھا ٹھیک ہے پھر چھوٹا پیمانہ اگر ہو تو یہاں پر رکھا پھر دوبارہ سے double line لگانے کے لیے آپ نے تھوڑا سا ادھر کیا پھر لگائی line پھر آپ نے یہاں پہ دوسری line لگائی پھر پیمانہ کو ادھر کیا تھوڑا سا پھر line لگائی وہ double line لگائیں گے تو پھر بھی وقت آیا ہوگا اگر آپ پیمانہ چھوٹا استعمال کریں گے تو پھر بھی وقت آیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ double marker کا use کرنا ہے میں نے بتایا کہ جیسے یہ marker ہے آپ نے یہاں سے اس کو cut کر کے ایسے کر لینے یہ double marker بن جائے گا یا center سے اگر آپ نے لوگوں نے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے high letter لے لیں تو یہاں پہ پیمانہ رہ کے آپ دیکھیں یہ ہوگا کہ جب آپ پیمانہ آپ کا یہاں پہ ایسے رکھیں گے نا پیمانہ تو آپ بے شک بلے اس کی طرف دیکھیں بھی پھر بھی یہ اٹک جائے گا آپ نے پیمانہ رہ کے یہاں پہ آپ نے ایک line لگا لی پھر آپ نے اسی طریقے سے ساری ایک طرف کی line لگا لینا ہے پھر آپ نے دوسری طرف کی line جو ہے وہ لگا لینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے lines لگا لینا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہی آپ دیکھیں کہ question paper آپ کو دے دیا گیا ہے question paper دے دیا ہے تو آپ نے باقی سارے کام چھوڑ دینے ہیں مثلا آپ کے پاس جب answer sheet آئے گی تو سب سے پہلے آپ نے line لگانے سے پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے roll number roll number کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے نام کو answer sheet کو آپ fill کر لیں roll number ہے ٹھیک ہے آپ کا نام ہے پھر اس کے بعد جو آپ exam دے رہے ہیں وہ سالانہ ہے وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آپ نے fill کر لینی ہے یہ fill کرنے کے بعد جو ہی یہ کام کر رہے تھے آپ line لگا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کو question paper بانڈنا شروع کر دی question paper لینے کے بعد آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ وہ اس کو حل کرنا شروع کر دینا ہے پہلے آپ نے question paper کو read کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ cd'یں چڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے پھر جب آپ کو answer sheet دیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے تو اس دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑنا ہے یہ والا ہاتھ use نہ کریں right hand جو ہے وہ use کریں پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو paper کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے roll number لکھنا ہے question paper کے اوپر پھر اس کا paper code دیکھنا ہے ٹھیک ہے paper code کو آپ نے answer sheet کے اوپر لکھنا ہے roll number کے علاوہ question paper کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے مثلا access care ہے 25 ہے یا کچھ بھی ہے آپ کچھ بھی نہ لکھیں question paper کے اوپر آپ لوگوں نے دوبارہ سے سن لیں کچھ بھی نہیں لکھنا ہے remover لے کے نہیں جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اپنا جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ نے جیبیں چیک کر لینے ہیں کہ کیا میرے پاس کوئی extra کاغذ کوئی extra چیز کوئی ہے تو نہیں وہ ساری نکال کے باہر جائیں پیسے چیک کر لینے ہیں پھر آپ نے جو اس میں جو ہے کپڑے استری کرنے ہیں یا بود پالش کرنے ہیں وہ بھی رات کو یہ ساری چیزیں ہیں آپ نے کرنی ہیں اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ question paper جو ہی آپ کو مل جائیں تو پھر آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں لکھنا سوائے اپنا role number کے role number ضرور لکھی ہے اس کے اوپر پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ question paper کو read کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ویسے question paper جو ہی ملا آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا answer sheet کے اوپر ایسے نہیں بلکہ آپ نے question paper کو دیکھا question paper کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ میرا جو پہلا portion ہے اس میں کتنے question جو ہے مجھے آتے ہیں دوسرا portion کو دیکھیں تیسرا portion کو دیکھیں پھر long questions کو دیکھیں پھر آپ نے جب long questions کو دیکھنا ہے تو long questions میں یہ انتہائی اہم بات ہے کہ آپ نے a part کرنا ہے یا b part الف جز کرنی ہے یا بے جز کرنی ہے مثال کے دور پر آپ نے وہ question سیلیکٹ کرنا ہے جس کی آپ کو a part b آتا ہو b part b آتا ہو یہ نہ ہو کہ a part آپ question number 5 کا کر رہے ہیں اور b part جو ہے b part جو ہے بے جز جو ہے وہ question number 6 کی کر رہے ہیں ایسے نہیں جو آپ نے question سیلیکٹ کرنا ہے a part b اس کا ہو b part b اس کا ہو ٹھیک ہے الف جز بھی اس کی ہو اسی کی اور بے جز بھی اسی کی ہو پھر اس میں بعض اوقات جس طرح میت کا question ہے اس میں جو question number 9 ہے وہ انتہائی ہم ہوتا ہے تو گھر میں جب آپ exam کی تیاری کریں تو آپ کوشش کریں کہ جو سالانہ paper ہے نا پانچ سالہ یا دس سالہ papers ہیں ان کو ہی آپ بار بار دیکھیں ٹھیک ہے باقی جو ہے آپ نے مثال کے طور پر آپ کا exam ہے کل آپ کا paper ہے extra questions کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اگر پہلے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کو آتے ہیں تو extra کرنے کی ضرورت نہیں آپ جو پہلے والے کی ہیں پہلے ان کو تیاری کریں ان کی تیاری کریں پھر جا کے اگر آپ ان کی ہو جاتی ہے پھر extra کریں کل آپ کا exam ہے کل آپ کا paper ہے تو آپ extra questions نہ کریں آپ جو پہلے سے آپ کی تیاری ہے جن questions کو آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے study کیا ہوا ہے آپ ان کو ہی تیار کریں extra questions کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے اگر ہاں آپ نے یہ سارے questions تیار کر لیے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ایکسرا جو ہیں وہ questions کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے جب exam میں آپ نے بیٹھنا ہے questions جب آپ نے شروع کر دینے حل کرنا تو سب سے پہلے جو impression ہوتا ہے وہ اہم چیز ہے آپ نے اچھا impression دینا ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے پہلا question کیا اور وہ جو ہے وہ غلط ہو گیا پھر اگلا کیا پھر وہ بھی غلط ہو گیا ایسے نہ ہو تو آپ نے سب سے پہلے وہ questions خواہی اچھی کیسی بنتے ہیں جیسے آپ لوگ test دیتے ہیں نا test دیں بار بار test دیں بار بار test دیں test session کو join کریں تو جب test session کو آپ join کریں تو پھر اس طریقے سے آپ time management بھی سیکھ جائیں کہ میرے short questions جو ہیں اتنا وقت لیتے ہیں long questions اتنا وقت لیتے ہیں میرا ہاتھ تھک جاتا ہے نہیں یا نہیں تھک جاتا تو اگر ہاتھ تھک بھی جائے تو ایسے نیچے ہاتھ کر کے تو ایسے اس کو ہلائیں گے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا جو ہے وہ دوبارہ بلڑ جو ہے وہ سرکولیٹ کرے گا تو پھر آپ کی جو تکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے جائے تس سیشن جو ہے جائن کریں گے نا تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے شاہر کوئیسن جو آپ نے کی ہے وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں پھر لانگ کو کتنا وقت لگتا ہے ٹائم منجمنٹ آجاتی ہے پھر اس کے بعد انسان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ میں جائے سارا ٹیس سیشن میں تو پھر آپ لوگ یہ وقت بچا سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ ری لانگے یہ کوئیسن کرنے کے بعد تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں تو پھر ایک انڈن لائن ہر کوئیسن کرنے کے بعد ایک انڈن لائن ہوتی ہے وہ جو انڈ لائن ہے وہ آپ نے سالہ پیپر کر لیں گے پھر آپ کو پڑھتے جانا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میرے یہ کوئیسن کمپلیٹ ہے اس کے بعد آپ نے لائن دینی ہے اور کبھی بھی پیمان لائن نہیں لگانی ہمیشہ جو لائن لگانی ہے پیمان لائن لگانی ہے تو پھر جب آپ کو سال کریں گے ہر چیز علیدہ علیدہ کر کے دکھائیں گے تو آپ سمجھیں کہ جو اگزیمینر ہے جو آپ کا پیپر چیک ہے وہ بچہ ہے پیپر چیک کرنے والے کو جب آپ بچہ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ بچہ سمجھنے سے کیا مراد ہے اس میں یہ ہے کہ ہر چیز واضح کر کر کہ یہ ایسے ہیں میں نے یہ لکھا تھوڑا سا اس فارمولے کی بنا پہ میں نے یہ چیز لکھی ہے مثلا آپ لوگ اگزیم میں ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ 1 پلیس امیگا پلیس امیگا سکیر از ایکل ٹھیک ہے تو آپ نے 1 پلیس امیگا از ایکل ٹو مائنس امیگا سکیر یہ کیسے آیا ہے تو آپ نے لازمی 3 ڈاٹ لکھ ہے ہاف پیج کا ہاف پیج کا اس میں اس نے ڈیفنیشن بھی دینی ہے اس میں اس کی اگر اس کا فارمولا بنتا ہے یہ یونٹ بنتا ہے وہ بھی یہ چیزیں تو کوشش کریں کہ اچھا مواد پیش کریں ٹو دی پوائنٹ رہے ٹھیک ہے جو آپ ٹو دی پوائنٹ آپ لوگ چیز بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے اچھے ڈانگ کے ساتھ اور اگر آپ لکھائی اچھی ہے تو اس کے بھی تقریبا آپ سمجھیں کہ سو نمبر کا فرق پڑتا ہے اگر اس کو بند کیجئے کوشش کیجئے کہ اگر آپ جو مارکر استعمال کریں وہ بلیک ہے تو جو آپ لوگ بلو ہے تو بلو انک کے اندر اگر کوئی اپورٹنٹ چیز ہے تو اس کو بلیک کرلر میں لکھ لیں ٹھیک ہے یا پھر اس کو بلو میں لکھ رہا ہے سارے کو تو اس کو انورڈڈ کومس کے اندر لکھ لیں پھر جو بھی آپ سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں جو بھی آپ لوگ تریف لکھ رہے ہیں اس کو انورڈڈ کومس کے اندر لکھ 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 لیں پھر یا اگر بلو کے ساتھ لکھنا ہے تو انورڈڈ کومس لکھ 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 پھر کوئی بھی چیز ہے اس کو اگزیمبلز کے ساتھ بیان کرنا بڑا اہم ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ نے یہ ترتیب یاد رکھ نہیں کہ یہ جو ڈائیگرام ہے کسی بھی چیز کی کوئی بھی question ہے اس کی جو ڈائیگرام بنتی ہے آپ ڈائیگرام بنائیں ڈائیگرام انتہائی طریقے سے کریں پھر اس کے بعد آپ لوگ نے آپ نے جو ڈائیگرام بنانی ہو وہ ایک ترتیب سے ہو ایسے نہیں کہ دائرہ ایسے لگا دیں اس کو پرکار کے ساتھ پرکار اپنے پاس رکھیں پرکار کے ساتھ وہ جو سرکل ہے وہ لگائیں لائن لگانی ہے تو کبھی بھی جو پرکار کا استعمال کر سکتے ہیں پرکار ایک پینسل جو ہے پرکار کے اندر وہ فکس کر کے پہلے سے ہی رکھ لیں ٹھیک ہے تو پرکار کے ساتھ آپ لوگوں نے جو بھی ڈائیگرام بنانی ہے کوئی بھی سرکل بنانے تو پرکار کے ساتھ جو بھی لائن لگانی ہے وہ ہمیشہ آپ لوگوں نے وہ جو یہ جو پیمانا ہے اس کے ساتھ ہی لائن لگانی ہے اس نے بھی جب قرار کار ہوں تو اس کو فوری طور پر آپ لکھ لیں جلدی میں لکھ لیں اس میں جو ہے آپ کا وقت Kaz جائے گا اور دوسرا آپ سوچ سمجھ سے لکھیں اس کو زیادہ سوچrente میں پر جتے ہیں اطلاق آپ جیسے آپ روٹین میں کر رہے ہیں وہ اس کو روٹین کے ساتھ ہی کر ریا اور اور پھر اس کے بعد پیپر کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ہلکی سی نظر سے اس کو دیکھ لیں کہ کیا یہ میرا question جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر آپ question کر رہے ہیں آپ بھول گئے ہیں کہ آگے کیسے کرنا ہے تو وہ question جو ہے آپ لوگ وہی پہ اس کو چھوڑ دیں اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں جتنے جگہ میں وہ آ جائے گا اتنے جگہ چھوڑ دیں آپ آگے چلے جائیں جب آپ واپس آئیں گے نا تو آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارا exam کرنے کے بعد آپ سمجھیں کہ اگر آپ مختصر سوالات short questions ہی کر سکتے ہیں تو آپ پاس ہو سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ 100% number حاصل کریں اگر آپ نے attemptation جو سب سے اہم چیز ہے آج کی ویڈیو کو جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے attemptation اگر آپ کا paper 75 marks کا ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے 70 number کا اگر آپ نے question attempt کیا تو آپ کبھی بھی 71 numbers نہیں لے سکتے کوشش کریں کہ 100% attempt ہو اپنی طرف سے لکھیں کوشش کریں کہ اپنی طرف سے full کوشش کریں کہ آپ کی جو ہے attemptation ہے وہ 100% ہو یعنی کہ کوئی بھی question آپ کا چھوٹنا نہیں چاہیے مثال کے طور پر جب آپ long question کر رہے ہیں تو آپ کی a part ہے b part ہے a part ہے 4 numbers کا اور b part ہے 5 numbers کا ایک ہے question number 5 ایک ہے question number 6 question number 5 کی مجھے جو ہے a part جو ہے اچھے طریقے سے آتا ہے اب b part جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آتا question number 6 کا مجھے a part جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں آتا b part اچھے طریقے سے آتا ہے تو میں کون سا question اس میں سے select کروں question number 5 or 6 question number 6 کیوں کہ اس کا جو a part ہے اس کے کتنے number ہیں چار number ہیں اور جو b part ہے اس کے کتنے واقس ہیں اس کے پانچ number ہیں تو میں کیوں نہ یہ والا select کروں اس میں اگر physics کا ہے اس میں numerical دوں گے numerical ہوں گے نا تو آپ numerical کو priority دیں کیوں کہ اس کا اگر آپ given data لکھ دیتے ہیں پھر example آپ لکھتے ہیں جب given data given data لکھتے ہیں پھر اس میں دکھتے ہیں length is equal to l is equal to 5 meter یا 1 meter تو end پہ unit بھی لازمی لکھیں پھر اس کے بعد جب آپ نے آپ لوگ یہ لکھ لیں گے given data ہی لکھیں گے نا تو اس کے بھی marks ہے اگر آپ given data ہی نہیں لکھتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو long questions میں a part جو ہے اتنے اچھے طریقے سے نہیں آتا اور way part بھی نہیں آتا تو آپ اس کو select کریں اس میں given data کے بھی آپ کو marks آ جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے given data لکھیں پھر solution لکھیں پھر آپ کوشش کریں کہ according to this formula by using this formula یہ formula استعمال کرنے سے پھر آپ formula کا اس کے number ہوتے ہیں پھر اس کے بعد solution کے number ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو آپ نے end کرنا ہے نا آپ نے جو end کیا question numerical اس کا جو ending جو answer ہوگا آپ کا وہاں پہ answer لکھنے کی ضرور نہیں ہے وہاں پہ آپ لکھیں جی کیا چیز لکھیں وہاں پہ آپ لکھیں unit unit لکھنا لازمی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ یہ اس طریقے سے آپ اس کو manage کریں آپ کی جو border lines ہیں آپ کا جو paper ہے اس کے جو جس کو ہاشیاں بولتے ہیں اس سے آپ نے باہر نہیں جانا اور اس کو touch بھی نہیں کرنا بعض اوقات بچے جو underline کرتے وقت کیا کر دیتے ہیں کہ مارکس کا لکھا ہوتا ہے اور نیچے جو underline کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ touch کر دیتے ہیں underline بھی touch نہیں ہونا چاہیے اور ہاش یا جو ending lines ہیں اس کو بھی touch نہیں کرنا نہ ہی ان کے باہر لکھنے اور دیکھیں ایک اور چیز بڑی اہام چیز ہے کہ question paper آپ کو دے دیا جائے آپ سے کہا جائے کہ اس کو copy کر کے مجھے دینے آپ کتاں وقت لگائیں پندرہ منٹ یا بی سمنٹ تو کبھی بھی question کو پورا نہیں لکھتے اگر آپ question کو پورا لکھ رہے ہیں مثلا آپ لکھتے ہیں کہ acceleration کی definition کریں اس راہ acceleration اس کی تعریف کریں اور مثال بھی دیں اور بھئی answer sheet آپ کے پاس answer sheet کے اوپر question نہیں لکھتے question paper کے اوپر questions ہیں answer sheet کے اوپر answers ہیں آپ نے just answer لکھنا ہوتا ہے اس کا اور اس کی جو heading دینی ہے سرخی دینی ہے heading دیں گے تو آپ لوگ پھر نیچے لکھنا ہے یہ نہیں لکھنا آپ نے وہاں پہ acceleration کی یا force کی تعریف لکھیں اور اس کا فارمولا بھی لکھیں اور اس کا unit بھی لکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے statement آپ کو لکھنے کی ضرور نہیں ہے میں نے جیسے حض کیا کہ آپ اگر question paper کو ہی پورے کو چھاپنا شروع کر دیں گے تو پندرہ منٹہ extra جو آپ کے پاس بچیں گے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی marker ضائع ہو رہی ہے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے آپ کی energy جو ہے ضائع ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے آپ کیا کریں کہ question paper کو پڑھیں question کو پڑھیں اور اس کو کیا کریں question کو پڑھنے کے بعد اس کی بس heading لکھیں کہ force تاریف definition ٹھیک ہے just force لکھیں یا force کی تاریف لکھ دیں آپ بڑا ہی آپ لکھیں تو just definition لکھیں وہاں پہ تاریف ٹھیک ہے یا force لکھیں force لکھیں قبل لکھیں پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ لوگ لکھنا شروع کر دیں اس کو آپ نے اپنے ساتھ پانی کی بوٹل جو ہے وہ ساتھ میں رکھ لی ہے اگر ہو سکے تو juice لے لیں juice لینے کا یہ فائدہ ہوگا باکہ آپ اس کی تھوڑ تھوڑی سی سپ لیتے رہے جائیں گے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس کا ایک الائدہ taste سا change ہو جائے گا اس سے جو ہے آپ خوش ہو جائیں گے تو جب آپ خوش ہو جائیں گے تو اس کا آپ کو کام کرنے کا زیادہ مزا آئے گا تو آپ نے جتنے بھی fast food ہیں جو بھی extra جو چیزیں کھانے والی ہیں ان کو آپ لوگوں نے نہیں کھانا آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے وہ چیزیں کھانا زیادہ کھانا نہیں ہے بیمار ہو جائیں گے تو جو بھی بزار کی بڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ نہیں کھانی ہیں آپ کوشش کریں گھر کی بڑی ہوئی چیزیں وہ کھائیں آپ نے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ یہ والا جو exam کا duration ہے exam کی duration کو بڑے اچھے اور آسنا طریقے سے آپ نے گزارنا ہے آپ نے جو ہے پیپر exam سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنا وقت ضائع کریں نہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہی exam ہوتے جائیں نا مثال کے طور پر اگر 9th class کے exam ہو رہے ہیں آپ 9th میں ہیں تو ان کی books لینا شروع کر دیں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ رابطہ کر لیں اور اس کی books جو ہیں وہ لینا شروع کر دیں اس کا پہلا paper ہوا ہے پہلے paper کی جتنی books ہیں مثال کے طور پر physics کا paper ہوا ہے آپ نے physics کی ساری کتابیں ہوت سے لے لے لی ہے آپ پھر اگر میت کا paper ہوا ہے آپ نے میت کی ساری جو books ہیں وہ لے لی لی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ 9th class کا exam دینے کے بعد آپ فارغ ہیں یا کوئی بھی exam ہے کوئی بھی دے رہے ہیں تو آپ یہ نہ ہو کہ free بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس books نہیں ہیں آپ پریشان ہیں اور باقی بچوں نے اس سے آپ کی جو دوست ہے اس سے کتابیں لے لی ہوئی ہیں یا بزار جائیں تو old book ڈیپو سے آپ کتابیں خرید رہے ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں ہیں اگر نیو کتابیں خرید رہے ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں ہیں تو پھر آپ پریشان رہے ہیں کہ کتابیں میں کہاں سے لوں تو جو سیانے بچے ہوتے ہیں وہ exam کے فوری بعد کتابیں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اور بہت سارے بچے جو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد وہ جو سیانے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں جو فتین بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں exam کے بعد کتابیں بھی خرید لیتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرتے وہ جب باقی بچوں نے دو تین ماہ کے بعد وہاں پہ جانا ہے پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ دیکھیں گے ہیں انہوں نے تو چار پانچ چپٹر پڑھ بھی لیے ہیں پھر ٹیچر جو ہیں ان بچوں کے حساب سے پڑھا رہا ہوتا ہے تو نیو بچے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتے ہیں ان کا پھر اس طرح وہ راز سال جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے تو ایسے جو ہے آپ لوگوں نے exam دینے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ books لے لیلی ہیں ساتھ ہی اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ تیاری شروع کر دینی ہے آپ کے پاس بھلے کچھ نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ سے مدد لے سکتے ہیں کسی سے بھی آپ academies کو join کر سکتے ہیں تو آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا اگر آگے پڑھنا ہے تو جو آپ کے پاس یہ وقت ہوگا تو اس میں extra skills بھی سیکھیں بس انگلش communication سیکھ لیں رابی communication سیکھ لیں computer coding سیکھ لیں ٹھیک ہے یا کوئی اور reporting سیکھ لیں یا کوئی بھی extra کچھ چیز ہے کوئی نہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھئے گھر میں اگر آپ لوگ لڑکیاں ہیں تو گھر میں کھانا پکانا سیکھ چاہیں یہ ساری چیزیں جو extra جو چیزیں یہ بھی ساتھ سیکھتے جائیں کیونکہ آپ کے شروع والے دن ہوتے ہیں بڑے اہم بھی ہوتے ہیں مطلب جیسے ایک بچہ ہے اس نے one two three four یہ چیزیں سیکھتا ہے ABC سیکھتا ہے تو یہ شروع کو دین ہوتے ہیں یہ بڑے پڑھائی میں اہم ہوتے ہیں پڑھائی میں شروع کے جو دن ہیں وہ اہم ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے جو شروع کر دین ہوتے ہیں ان میں آپ لوگ بہت سارے سیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے پیپر دینے کے بعد اچھا ایک اور چیز یہ رہ گئی تھی کہ آپ نے جب پیپر دینا ہے پیپر دے رہے ہیں تو آپ نے آخری وقت تک آپ نے آخری منٹ تک آپ نے پیپر کو چھوڑنا نہیں ہے آخری فوجی آخری سپاہی تک آپ نے جو ہے اہمتی عامی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخری جب وہ پیپر لینا شروع کر دے تب آپ نے پیپر دینا تو کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی آپ کی مثلا آپ دیکھیں کہ یہ والی اس کی ڈائیگرام رہتی ہے وہ ذہن میں آگئی وہ لکھ لی یہ جو جب آپ لوگ لکھ رہے تھے پیپر لکھ رہے تھے تو اس میں ایک question کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ending line رہتی ہے جو آخری جو line رہ گی تھی آپ کی جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی تھی اس میں کچھ نہ کچھ لکھ کے آئیں اس کی مثال دے آئیں اس کا فارمولہ دے آئیں اس کا unit لکھتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایکسرا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ test session میں یہ test session دے گے تو آپ کی یہ ساری practice ہو جائے گی میں عمومن یہ کرتا ہوں کہ جو بچے ایک گھنڈہ پہنچالی منٹ کا پیپر ہوتا ہے تو میں ان کو ڈیڑھ گھنڈہ دیتا ہوں پھر آئیسا آئسا یہ ریڈیوز کر کے ان کو ایک گھنڈہ بیس منٹ دیتے ہیں اس سے زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں جو دو گھنڈے کا پیپر ہوتا ہے وہ ہم ایک گھنڈہ پہنچالی منٹ دیتے ہیں یا اس کو بعد آئیسا آئسا ریڈیوز کر کے ڈیڑھ گھنڈہ دیتے ہیں جیسے مصال دیتا ہوں کہ آپ نے دریاءہ عبور کرنا ہے تو دریاءہ جو ہے آپ داس منٹ میں عبور کریں گے تو آپ کی کم از کم اس کے لئے جو تیاری ہو وہ پندرہ منٹ کے ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایکسرا آپ لوگ تیاری رکھیں گے تو پھر جا کے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ جب اگزیم میں جائیں گے تو ایک سارا سال کی آپ نے محنت کی ہوئے گی اور دل دڑکرا ہوگا اور پریشان بھی ہوں گے اور نیروس بھی ہوں گے جب آپ ڈیس سیشن دیں گے تو آپ نیروس نہیں ہوں گے آپ وہ ہی دیکھیں گا آپ کو questions آتے ہیں آپ نیروس نہیں ہوں گے اور ایک اور چیز جب آپ questions کے دیکھنے ہیں آپ کو آنے رہے ہوں گے مثال کے طور پر آپ کو questions جو ہیں آپ کے پورے نہیں ہو رہے تو ان کو پورا کرنا ہے ان کو کوشش کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پولا کر کے آئیں تو صوفی سر ٹیمٹیشن ہونی چاہیے آپ کی جب آپ exam سے فارق ہو جائیں پیپر دے لیں تو پھر کیا کریں دعا کیجئے اللہ کے ہاتھ دعا کیجئے کہ آپ کا پیپر اچھے ہاتھوں میں آئے آپ کے پاس آپ کا جو پیپر ہے اچھے ہاتھوں میں آئے اس کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں examiner جو ہوتا ہے جب آپ اس کو نکال کے ہر چیز دیں گے علیہدہ جب یہ آنس ہے تو A کا آنس ہی ہے B کا آنس ہی ہے تو علیہدہ علیہدہ آپ boxers میں ان کو رکھ کے پھر جا کے لکھیں گے تو پھر یہ ہے اس کو بڑی آسانی ہوگی جب آسانی ہوگی تو وہ خوش ہوگا خوش ہوگا آپ کو number دے گا جب اس کو کچھ چیز find out کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے پھر وہ آپ کو وہ number نہیں دے گا پھر وہ دیکھے گا کہ یہ اس نے کیا کیا الجایا ہوا ہے وہ کیا کرے گفت کفت ہوگی اس کو پھر وہ کیا کرے گا اس کو کونسی چیز ایک ہی چیز ہے آپ کی numbers وہ number کار لے گا تو examiner کو خوش رکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہیں جو ممتن ہیں جو آپ کا paper چیک کر رہا اس کو اس طریقے سے آپ خوش رکھ سکتے ہیں علیہدہ علیہدہ کر کے contrast کر کے خوبصورت کر کے diagram اچھی لکھائی یہ ساری چیزیں اس پرد ہے اور دعا کیجئے کہ اچھے ہاتھوں میں آئے اچھے ہاتھوں میں آنے سے کیا مراد ہے کہ وہ جو examiner ہے وہ مطلب وہ قسائی نہ ہو وہ آپ کا paper اچھے طریقے سے پڑھ کے آپ کو اس کے مطابق number دے ٹھیک ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے تو یہ تب ہی ہوگا کہ آپ کا impression اچھا ہو تو impression اچھا ہوگا تو آپ کے numbers آئیں گے آپ کے numbers آئیں گے آپ کا future اس کے اوپر لائک کرتا ہے امید کرتا ہوں آخر پہ میں آپ لوگوں کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھے مارکس میں کامیاب کریں کامیابیوں سے ہم کنار کریں ہمیشہ conceptual study کریں اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو گیا ہے تو میرے لئے بھی دعا کیجئے باقیوں کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو پسند بھی کر دیجئے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ہمیوناصر ہو امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے اگزیم کی تیاری کریں گے اور آپ کے جو بہن بھائی ہیں آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی بھی اس طریقے سے آپ لوگ مدد کر سکیں گے آخری بات آپ ایک اور طریقے سے مدد کر سکتے ہیں دوسروں کی وہ کیا ہے کہ آپ جو بھی بچہ ہو اس کو سکھائیں جو بھی آپ کا کلاس فیلو ہو گریب ہو بچارہ اس کی آنت کریں اس کی مدد کریں اس کی ہیلپ کریں جب آپ اس کی ہیلپ کریں گے آپ کی آٹومیٹیکلی ہیلپ ہوگی تو کوشش کریں ان کی بھی ہیلپ کریں اور اس سے آپ کو زیادہ آئے گا دو بچے ہیں ایک کلاس کے تو ایک بچہ جو ہے وہ دوسری کو سکھانا شروع کر دیتا ہے ٹیچنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس والے پہلے والے بچے کو ضرور ڈیفنیٹلی زیادہ آئے گا ریدہ دین اس بچے سے تو کوشش کریں کہ دوسروں کو سکھانا بھی شروع کریں اور ان کی مدد بھی کریں ٹھیک ہے السلام علیکم وحمد اللہ علیہ وسلم